بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کروی بات اور میں ہوں زلفکار بیر ناظرین پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے بڑی عجیب ہی رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک سیاسی جماعت کا مقابلہ دیگر سیاسی جماعتوں سے ہو یعنی حکمران جماعت ہے تو اس کا مقابلہ اپوزیشن سے ہونا چاہیے لیکن پاکستان میں اکثر اوقات اور بالخصوص آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ ایک جماعت کا مقابلہ اندر ہی اس کے اپنے عراقین کے ساتھ اس کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے حکمران جماعت کا ذکر کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ اس کو اپنے اندر کے لوگوں سے ہے یہ بات اب چھپی ڈھکی نہیں رہی کہ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات پائے جاتے ہیں اس سے پیسے لئے ہم نے دیکھا کہ جانگیر ترین کا ایک بڑا دھڑا وہ وجود میں آیا گو اس نے باقیادہ طور پر تحریک انصاف سے علایدگی کا اعلان نہیں کیا لیکن الگ دھڑے کا قیام ضرور عمل میں لائے گیا اس کے اجلاس بھی ہوئے آج کل رکنے قومی اسمبلی نور عالم وہ فلور آف دا ہاؤس بڑی خاص قسم کے پوائنٹس کے ساتھ تقریریں کر رہے ہیں لوگوں کے نام وزیراعظم سبیت ای سی ایل میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں اسی طرح دبی دبی اور کئی ایسی آوازیں اور کئی کھلن کھلا بڑی لوڈر آوازیں موجود ہیں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو اترازات ہے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسیوں پر یعنی اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف بمقابلہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے اندر کی یہ جو بغاوت ہے یہ اس وقت بہت زیادہ زور پکڑ گئی جب پرویس خٹک کے حوالے سے کچھ خبریں باہر آئیں گو انہوں نے اس کی تردید کی لیکن میڈیا کہاں رکنے والا ہے اب بھی اس پر تفسریں ہو رہے ہیں اب بھی اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اندر کی یہ جو لڑائی ہے یہ کسی بھی جماعت کے لیے وزہر قاتل ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر وہ حکمران جماعت ہو اور اس کے ساتھ اتحادی جڑے ہوں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس درخت پر آپ بیٹھے ہیں اسے ہی کاٹ رہے ہیں لیکن سیاست میں ہمیشہ سے مفادات کی نگبانی کی جاتی ہے نام عوام کے مفادات کا لیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب آپ یہ لیں کہ وہ اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں جہاں بھی سیاسی دھڑے ہوں جہاں پر بھی سیاسی رہنواں ہوں ان کو لگے کہ یہ موقع ہے کچھ زیادہ بٹورنے کا کچھ حاصل کرنے کا کچھ اپنی سیاسی حصیت سے زیادہ وہ اس وقت لے سکتے ہیں تو وہ تمام اصول ذابطے وفاداریاں اور نعرے سائیڈ پر رکھ کے کسی اور ڈریکشن کو نکل جاتے ہیں یہی آج کل ہمیں تحریک انصاف میں نظر آ رہا ہے اب ذکر کرتے ہیں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت یعنی پاکستان مسلمی نواز اس میں بھی دھڑے بنیاں موجود ہیں اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بیانیے کا فرق ہے چلے وہ بیانیے کا فرق بھی مفادات کے تحت ہی ہے لیکن اب جو حالیہ بیان دیا ہے وفاقی وزیر اطلاع فواج چودری نے کہ چار سینئر رہنماوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کی اہم شخصیت سے ملاقات کی اور انہوں نے نواز شریف کی قیادت کو لے کر کئی سوالات اٹھائے اور ان سے خفیہ اظہار لا تعلقی کیا یہ بہت بڑا بیان ہے جس کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے لیکن وفاقی وزیر اطلاع ایک ذمہ دار شخصیت ہے یقینی طور پر انہیں کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سے کچھ کہا گیا ہوگا کچھ بتایا گیا ہوگا کچھ ازم کے کان میں یہ بات ڈالی گئی ہوگی تب ہی تو انہوں نے آ کر میڈیا کے سامنے اتنا بڑا بیان دیا اور ابھی تک کوئی خاص اس کی تردید بھی نہیں آئی دوسری طرف دیکھا جائے تو باہر بیٹھ کے یعنی خاص طور پر جب آپ لندن میں بیٹھ کے پاکستان کی سیاسی جماعت کو چلاتے ہیں تو بغاوت کا خطرہ ہر وقت وہ موجود رہتا ہے کسے یاد نہیں ہے کہ ایم کی او ایم کی قیادت یعنی الطاف حسین اور سا دراز سے لندن میں بیٹھے یہاں کنٹرول کرتے رہے یہاں پر اپنے مورے استعمال کرتے رہے اور بڑی ان کی گرفت بھی رہی لیکن وہ وقت بھی آیا کہ جب ان کی گرفت اس حد تک دھیلی پڑ گئی کہ اب ان کا نام کوئی نہیں لیتا تو لندن میں بیٹھ کر پاکستان میں سیاست گو روائج ضرور ہے پسندیدہ بھی ہے لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کو لے کر خاص طور پر جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں یعنی میں جنرل الیکشن کی بات کر رہا ہوں جنرل الیکشن کو لے کر نون لیگ کی جو قیادت پاکستان میں موجود ہے وہ کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہتی کہ وہ پھر سے اپوزیشن میں بیٹھیں پانچ سال بڑے ہوتے ہیں ابھی تقریباً پونے چار سال ہو گئے ہیں اور اگر وقت پر الیکشن ہوتے ہیں اور پھر سے پانچ سال کے لیے نون لیگ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑا تو یہ وہ ڈرونہ خواب ہے جو کسی صورت وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں اور اس درونے خواب سے بچنے کے لیے اب وہ ہاتھ پاؤں بھی مارے جا رہے ہیں اور اسی کو لے کر پارٹی میں اختلافات کسی نہ کسی سطح پر موجود ضرور ہیں گو اس بات پر سارے متفق ہیں کہ جہاں اچھا سعودہ ہو وہ لے لینا چاہیے جہاں پر معاملات صحیح سیٹل ہو رہے ہوں اور پارٹی کے مفادات بھی اور اپنے ذاتی مفادات بھی وہ پوری طرح محفوظ ہیں تو پھر اصولوں کی سیاست کو پسے پوشٹ ڈالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے عوام ویسے بھی ان کی یاداش بڑی کمزور ہے بھول جاتے ہیں کہ کس لیڈر نے کیا کہا تھا کب کہا تھا کیوں کہا تھا اور عوام کے درمیان اس نے یہ بات کیوں کہی تھی یہ لوگ بہت جل بھول جاتے ہیں بھارت طریقہ انصاف ہو مسلمی نون ہو اور دیگر کئی اور سیاسی جماعتیں ہیں جہاں اندر کی لڑائی جاری ہے اور اس اندر کی لڑائی میں اگر کوئی غائب ہے تو وہ عام لوگ ہیں وہ عوام ہیں مسائل کو لے کر ان کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے مہنگائی کو لے کر انہیں اشتعال ضرور دلایا جاتا ہے لیکن جب ان کے مفادات کے تحفظ کی بات آتی ہے تو پھر ذاتی مفادات یاد آ جاتے ہیں عوام کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور عوام یہ عرصہ دراز سے تماشا دیکھ رہی ہے کہ اپوزیشن ہے چاہے حکومت ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی طرز زندگی میں ان کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی عوام کے حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں عوام مہنگائی کی چکی میں پستے جا رہے ہیں اور جہاں تک حکومت اور اپوزیشن کا تعلق ہے تو زبانی جمع خرچ کے علاوہ وہاں کچھ نظر نہیں آتا ابھی حالیہ جو زمنی برجٹ پیش کیا گیا اس کو جس طرح پاس کیا گیا بلکہ کروایا گیا ایسا لگ رہا تھا کہ تمام چیزیں فکس ہیں تمام معاملات تہہ ہو چکے ہیں اور تہہ شدہ انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ اب عام لوگ آپ جیسے میرے جیسے عام لوگ کوں کا بھی یہی مشاہدہ ہے یہی ان کی اطلاعات ہیں کہ یہ تمام ایک فکس میچ ہوتا ہے جو کہ بڑے سنجیدہ انداز سے عوام کے سامنے کھیلا جاتا ہے جس طرح ہم نے ملکی سطح پر ذکر کیا جماعتوں کی تقسیم کا تو بلکل ایسی ہی بھی مسلم لیگ نون ابھی پاکستان تحریک انصاف سے نہ جانے کب ٹکرائے گی لیکن ان کے آپس کا ٹکراؤ جاری ہے جب سے سابق ظلہ ناظم صردار غلام عباس مسلم لیگ کا حصہ بنے ہیں تو اندر ہی ایک نانظر آنے والی لیکن واضح بغاوت وہ موجود ہے اور یہ اب آہستہ آہستہ یہ جو پہلے سرگوشیاں تھی اب بلنگ آواز ہوتی جاری ہے اب ایک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے اور اب اس دھڑے بندی کو بازابتہ ایک نام بھی دیا جا رہا ہے یعنی ایک طرف سردار صاحب موجود ہے اور پھر مسلم لیگ نون کے اندر ہی انٹی سردار دھڑا اپنے صفوں کو درست کر رہا ہے اپنی صف بندی کر رہا ہے اور یہ صف بندی پاکستان تحریک انصاف کے لیے یا دیگر اور جماعتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنی جماعت میں موجود ہی ایک اس رہنما کے لیے جو بھی حالی میں شامل ہوا ہے یعنی ابھی آپس کی لڑائی مسلمی نون میں موجود ہے اور ذلی سطح پر ہم یہ نظار روز دیکھ رہے ہیں اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کیا جائے تو کون نہیں جانتا کہ وہاں پر واضح دھڑے موجود ہیں یہ اکٹھے جلسہ بھی نہیں کر سکتے اکٹھے پریس کانفرنس نہیں کرتے بلکہ جب بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک سرد سا رویہ ایک سرد سا محول ہمیں نظر آتا ہے بارال اب دیکھتے ہیں کہ حکمران جماعت ایک جگہ ہونے کے لیے کیا کرتی ہے کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے کیونکہ کے پی کے سے اٹھنے والی تبدیلی کی لہر نے سب کو خوفزدہ کر دیا ہے کیونکہ عوام بھی نراز ہیں اور لیڈران اگر آپس میں نراز رہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا کیا حشر ہونے والا ہے اس کے لیے کوئی زیادہ جمع تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی زیادہ یہ راکٹ سائنس بھی نہیں ہے یہ نوشتہ دیوار ہے یہ سب کو سمجھ بھی آ رہی ہے اسی طرح اگر ہم پوری ایک سیاست کو دیکھیں خاص طور پر زلہ چکوال کی تو یہ اب سردار انٹی سردار اسی طرح پاکستان تحریک انصاف اور پھر اس میں موجود لیڈران اور اگر ہم اتحادی جماعتوں کا ذکر کریں خاص طور پر تلہ گنگ کا تو وہاں پر بھی جو حکومتی اتحادی جماعت ہے اور حکمران جماعت ہے وہ وہاں اس کا ٹکراؤ ہمیں نظر آتا ہے یعنی کیو لیگ جس نے تلہ گنگ میں اپنی پوزیشن کو کافی مستحکم بنایا ہے اور اس پوزیشن کو جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کسی صورت بھی قبول نہیں کر پا رہی پاکستان تحریک انصاف کے انصاف کے ساتھ جو مقامی لیڈران ہیں کرنر ریٹائر سرخلو ہیں اسی طرح فوضیہ بیرام صاحبہ ہیں جو کہ ایمین اے بھی ہیں اور دیگر اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنماں ہیں وہ کیو لیڈ کو ذہنی طور پر تسلیم نہیں کر پا رہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کیو لیڈ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف تلہ گنگ میں اپنا مقام اپنی حیثیت کھوتی جا رہی ہے اور اس میں کوئی شک شبے والی بات بھی نہیں ہے ان کی جو پاکستان تحریک انصاف کی لگتا حکومت یہ ہے کہ تلہ گنگ سے بائر ہی ہے تلہ گنگ میں داخل ہو تو کیو لیگ ہی چھائی ہوئی ہے اور کیو لیگ ہی یہ قدم آگے بڑھا رہی ہے سیاسی جماعتوں میں اندر کی یہ مہازارائی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ اس وقت تک تو ٹھیک رہتا ہے کہ جب یہ ایک حد میں رہے اور اگر یہ حدوں سے باہر چلی جائے بے قابو ہو جائے تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوتا ہے وہ اس سیاسی جماعت کا ہوتا ہے اور یہ نقصان شکست کی صورت میں سامنے ہوتا ہے آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ نکے پا